بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں رزا ٹی وی اور میں ہوں اسکان رزا آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے عید غدیر کب اور کیوں بنائی جاتی ہے ذلحل تس ہجرے کو حضرت جبرائیل امیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ یہ سال آپ کی ظاہری حیات کا آخری سال ہے اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا وقت ہو چکا ہے چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس سال میں محمد حج کے موقع پر خود حاضر ہوں گا کوئی بھی شخص اس موقع پر بھر نہ رکے میں ایک انتہائی اہم اعلان کرنے والا ہوں سب لوگ حج کے موقع پر جمع ہو جائیں یہ سن کر سب لوگ وہاں پہنچنے لگے کہ آخر ایسا کیا اعلان فرمانے والے ہیں رسول اللہ ہر کوئی تشویش میں مبتلا تھا کہ آخر اللہ تعالیٰ کی رسول آج کیا فرمانے والے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام اصحاب کا انتظار کرنے کا حکم دیا کہ جو لوگ پیچھے رہ گئے ہیں سب جمع ہو جائیں تو میں اللہ تعالیٰ کا پیغام سناوں چنانچہ تمام لوگ چوک تر چوک آپ کا خطبہ سننے کے لئے حاضر ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ لوگو اللہ کا حکم آ گیا ہے کہ ان قریب میں تمہارے ساتھ نہیں رہوں گا میں وہ محمد ہوں جس کو اللہ تعالیٰ نے خود اپنا نبی منتخب کیا تاکہ میں تم تک اللہ تعالیٰ کی احکام کو پہنچا سکوں حلال اور حرام میں فرق بتا سکوں اللہ تعالیٰ کا قرآن تم تک پہنچا سکوں میں نے آج اللہ کا دین تم تک مکمل پہنچا دیا ہے اب تم مجھے ظاہراں تو کبھی نہیں دیکھ پاؤ گے تمام اصحاب رونے لگے کہ آج کے بعد آپ کو کیا ہم کبھی نہیں دیکھ پائیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اشارت فرمایا کہ لوگو اگر تم چاہتے ہو کہ میں تمہارے قریب رہوں تو دو چیزیں میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں ان کو کبھی مت بلانا ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور ایک میرے اہلِ بیت ہے ان دونوں کو مضبوطی سے تھام لو تو ہمیشہ تم میرے قریب ہی رہو گے اگر تم لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو ساتھ رکھا تو روزے محشر تم حوزے کو سر پہ مجھ سے ملو گے اور میں محمد تمہاری شفایت خود کروں گا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی علیہ السلام کو ممبر پر بولایا اور فرمایا کہ ہاتھ اٹھا کر بتاؤ کہ میں کس کس کا مولا ہوں سب نے ہاتھ بلند کر کے یک زبان ہو کر کہا کہ بلا شعبہ آپ ہی ہمارے مولا و آقا ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی شیرِ خدا کا ہاتھ پکڑ کر بلند فرمایا اور فرمایا کہ من کن تو مولا فہا ذال ہن مولا جس جس کا میں مولا آج سے علی اس کا مولا تمام اصحاب اللہ اکبر کی صدائیں بلند کرنے لگے اتنے میں کچھ منافق لوگ آ کر کہنے لگے اے اللہ تعالیٰ کے رسول کیا یہ بات آپ نے خود سے فرمائی یہ اللہ تعالیٰ کا حقب ہے تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں میں نے آج تک جو بھی کہا وہ اللہ تعالیٰ کے احکام تم تک پہنچائے ہیں اتنے میں ہر طرف علی مولا علی مولا کی صدائیں بلند ہونے لگیں یہی وہ دن ہے جو منافق اور مومن کی پہچان کرتا ہے اس دن کو عیدِ غدیر کے طور پر منایا جاتا ہے امید ہے آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہوں گی لائک اور شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری حوصلہ افسائی ہو اور مزید اس طرح کی ویڈیوز آپ تک لائی جا سکیں شکریہ